بانی پی ٹی آئی کی نو مئی کے چار مقدمات میں زمانتوں پر بڑی پیش رفت بانی پی ٹی آئی کی چار مقدمات کی زمانت کی درخواست منظور بانی پی ٹی آئی کی مسلم نگنون کا آفیس جلانے کے مقدمے میں زمانت منظور بانی پی ٹی آئی کی شیرپا پول پر تقریر جلاو گھراو کے کیس میں بھی زمانت منظور بانی پی ٹی آئی کی شیرپا پول پر تقریر اور جلاو گھراو کے کیس میں زمانت منظور ہو چکی ہے اور گلبرد کے سامنے کنٹینر اور پولس کی گاڑیوں جلانے کے مقدمے میں بھی زمانت منظور کر لی گئی ہے انصداد دہشتگردی عدالت کے جج عرشت جاویت نے یہ فیصلہ سنایا ہے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کی نو مئے کے چار مقدمات میں زمانتوں پر ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے بانی پی ٹی آئی کی چار مقدمات میں زمانت کی درخواستیں منظور کر لی گئی ہیں بانی پی ٹی آئی کی مسلم لیگ نون کا آفیس جلانے کے مقدمے میں بھی زمانت منظور ہو چکی ہے بانی پی ٹی آئی کی شیر پاو پل پر تکاریر جلاو گہراو کے کیس میں بھی زمانت منظور ہوئی ہے گلبرد کے سامنے کنٹینر اور پولس کی گاریاں جلانے کے مقدمے بھی بانی پی ٹی آئی کی زمانت اب منظور ہو چکی ہے اور انصداد دہشتگردی عدالت کے جج عرشت جاویت ہیں جنہوں نے یہ اہم فیصلہ سنایا ہے بانی پی ٹی آئی کی نو مئے کے چار مقدمات میں زمانتوں پر بڑی پیش رکھ کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کی چار مقدمات میں زمانت کی درخواستیں منظور کر لی گئی ہیں بانی پی ٹی آئی کی مسلم لیگ نون کا آفیس جلانے کے مقدمے میں زمانت منظور ہو چکی ہے بانی پی ٹی آئی کی شیر پاو پل پر تکاریر جلاو گہراو کے کیس میں بھی زمانت منظور ہو گئی ہے گلبر کے سامنے کنٹینرز اور پولیس کی گاڑیاں جلانے کے مقدمے میں بھی زمانت منظور ہو گئی ہے انصداد دہشتگردی عدالت کے جج عرشت جاوید نے فیصلہ سنایا ہے تو بانی پی ٹی آئی کی نو مئی کے چار مقدمات میں زمانتوں پر بڑی پیش رفت ہو چکی ہے بانی پی ٹی آئی کی چار مقدمات میں زمانت کی درخواستیں منظور ہو گئی ہیں مسلم لگنون کا آفیس جلانے کے مقدمے میں بھی زمانت منظور ہو گئی ہے شیر پاپول پر تقریر جلاو گلاو کے کیس میں بھی زمانت منظور ہو گئی ہے